میں آپ سب لوگوں کا پہلے شکر بزار ہوں آپ اتنی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہماری ایک بار پہ آگئے اس کے لئے بہت بہت شکر بزار ہوں مجھے آپ لوگوں سے آپ کے وساطت سے اپنے ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اس کووڈ کے بعد اور تقریباً تین سال کے بعد ہرمین کھلنے کے بعد ایک دم سے انہوں نے پوزیٹویلی ریسپانڈ کیا اور وہ ہرمین کی اور سفر میں گامزن ہیں یہ اس سال جو ہمیں ان ایکسپیکٹی لوگوں کو جس طرح سے ہم نے دیکھا جاتے ہوئے آج تک ہم نے کبھی بھی اس طرح سے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جب حالات بالکل ٹھیک تھے مالی حالات بھی تب ٹھیک تھے تب بھی نہیں دیکھا ہم نے اس طرح سے جاتے ہوئے یہ بہت ہی خوشائن بات ہے اور انکریشن کے اپیشیٹن بات ہے لوگ ایک دم سے خاص طور پر کشمیری قوم اور جو ہم نے دیکھا پچھلے دو تیر مہینوں سے اکٹوبر میں جب ہم ایسیس کر رہے تھے ہم کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی نہیں جائے گا لیکن پھر ناؤمبر ڈیسمبر کے بعد ایسے جیسے لوگوں کی بھاڑ آ گی اور پورے سیزن میں جو کوویڈ سے پہلے جو پیک سیزن تھا ریکارڈ جو ہم نے بنایا تھا تھرٹی ٹو پورٹی تھاؤزن لوگوں کو ہم نے تیسے چالیس سزا لوگوں کو ہم نے عمرہ کے لیے بھیجا ہوا تھا سال کے اندر لیکن ان تین مہینوں میں جو ناؤمبر ڈیسمبر جنوری ابھی تک ہے فیبروری سٹارٹ ہو رہا ہے کم سے کم چالیس سے پچاس آزار لوگ تک عمرہ کے لیے گئے کشمیر سے کشمیر چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کوویڈ کے بعد سے جو ایرلائنز دو سال دائے سال بند رہی اس کے بعد جب انہوں نے نئے ریٹس نکالے وہ اتنے ایگزیجریٹڈ ریٹس تھے میں نے بول میں کلیم نہیں کر سکتا ہوں چیلنج نہیں کر سکتا ہوں کی اپنی ارگنیزیشن ہے ان کے اپنے فنکشن سے اس پہ بہن بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے لیے ایک وہ چیلنج ہی تھا جب ہم نائنٹ ٹو تھاؤزن ٹونٹی میں آپریشنز بند کیا اس وقت سعودی ائرلائنز یا اور کوئی ائرلائنز جو بھی ڈیریک ائرلائنز تھے لوکہ سے ائرلائنز کی بات نہیں کرتا ہوں سرویس سے ائرلائنز کی بات کرتا ہوں تیس ہزار پہتیس ہزار روپے کی ٹکیٹ ڈلی جدہ جدہ دلی وغیرہ تھی وہیں ٹکیٹ آج کم سے کم مطلب اگر ہم بہت پہلے بھی اس کو بک کریں پچاس ہزار سے کم نہیں ہے اور یہ اس وہ اس کا حال ہے انٹرنیشنل ٹکر کا دومسٹک کا بھی آپ کو پتا ہے پندرہ ہزار دس ہزار بارہ ہزار روپے ٹکٹ یہ ایک چیز ہے اور ویزا جو تھا ہمارا ویزا فیز جو ہم نے دینا ہوتا ہے وہاں پر وہ آن لائن سسٹم تھا وہ پانچ ہزار روپے تھا جب ہم نے آپریشنز بند کے کوویڈ سے پہلے کوویڈ کے بعد وہی آپریشنز کوئی بائیس ہزار تریس ہزار ٹوٹی فور تھاؤزن بھی تھا اب تھوڑا سا دو تین ہزار روپے انشورنس کا ایمانٹ کام ہو کے وہ سترہ ہزار روپے تک آ گیا لیکن پھر بھی جو ریٹ اسپلیشن ہے وہ ٹری فورڈ اسپلیشن ریٹ ہے لیکن ابرپلی پچھلے پندرہ بیس دنوں سے ہم ایک بہت گھٹن سی فیل کر رہے ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے مدینہ منورہ میں یہ مسئلہ ہو گیا وہاں پر اکومیڈیشن کی شاید قلت پیدا ہوگی شاید سارے ہوتل رڈی نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو روم ریٹس تھی سپوز سو ریال ہم نے روم ریٹ بک کیا تھا یہ چار سو ریال ابرپلی یہ ہو گیا اور ان آہ ان روم کی میں بات کرتا ہوں جو ہم نے بک کیا تھا کنفرم کیا تھا پیسے دیا تھا انہوں نے ایجنٹس نے کہا جو بھی وہاں پر روم سیل کرتے ہیں روم سیلرز کہتے ہیں انہوں نے ہمیں روم بلوک کیے یا ہم کو جانے نہیں دیا یا ہم کو بولا کہ ہم کو تب تک آپ کو روم نہیں دیں گے جب تک ہمیں آپ اس کو یہ پریٹریز ہوگے تو اس لیے میں آپ لوگوں کا سہارا لے کر اپنے تمام جتنے بھی ایجنٹس ہیں دور درازے جب صرف دو ڈائیسو کمپنیز آپ اس وقت فیلڈ میں کام کر رہی ہیں بہت ریموٹ ایریاز میں ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں جب بھی آپ پیکیز لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرو کنسیڈر کرو آپ کے مدینہ کا ریٹ تھری ٹائمز فورڈ تھری فورڈ بڑھ گیا ہے ان سے اتنا پیسہ ضرور ہے تاکہ وہ کوئی پریشانی کا شکار نہ ہو ان کو وہاں پر کوئی کوئی دکت نہ ہو لوگوں کو یہ ایک بہت ضروری چیز تھی اس کے علاوہ میں گورنمنٹ سے گورنمنٹ آف ایڈیا سے دھرو ایل جی یہ روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں چھوٹا سا کام پچھلے کئی سالوں سے ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیریکٹ فلائٹ دے دیجئے سرنگر ہم ان ایج لوگوں کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں ان کو ٹراؤل کا کوئی ایکسپوڈر نہیں ہم پہلی بار زندگی میں یہ گھر سے باہر نکلے اور ہم نے اس کو گھر سے باہر لے کر سیدھے انٹرنیشنل ٹراؤل پہ لے جاتے ہیں ان کو دلی میں اترنا پڑتا ہے پھر دلی میں رات کو رکنا پڑتا ہے چکن کرنا پڑتا ہے پھر دوسرے دن آنا پڑتا ہے بہت دکت ہوتی ہے کیا ہو گیا ابھی تک آپ ایک فلائٹ نے آپریٹ کر سکتے ہو بہت دکت ہوتی ہے ہمیں جل سے جل آہ امیگریشن کاؤنٹر کسٹم کاؤنٹر سنگر ائرپورٹ پہ چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھ کے سیدھے جدہ پہنچے اور وہاں سے جب آپ حج کا آپریشن کر رہے ہیں یہاں پر ان دنوں آپ امیگریشن کر رہے ہو پانچ ہزار لوگ آپ کا سٹیٹ حج کوٹ آئے میں نے پچاس ہزار لوگوں کو بیجا ان کے لیے کیوں ہونے ہی امیگریشن کی فیصلی آپ دے رہے ہو اگر گورنمنٹ کا اس کا ساتھ ہو سارے ائرلائنز آ جائے گی بہت ساری دکتوں کا جو ہم سامنا کرتے ہیں اس میں آسانی ہو جائے کیا کہیں پہ کوئی ایگریمنٹ بنتا ہے آپ کا ہوڈل وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ بریچ آف ایگریمنٹ ہے تو اگر بیچ آف ایگریمنٹ ہے تو نیشنل پہ آپ نے سٹیپ کیوں نہیں اٹھایا ابھی تک یہ جو ایک آنمی آن آرگانائز سیکٹر رہا ہے جب ہم اس کو میل بھیجتے وہ ہمیں کنفرمیشن نمبر دیتا اس میں کوئی دکت نہیں وہ جا کے کنفرمیشن نمبر دے دیا پیڑ ہے اس کو مل جائے لیکن یہ جو سیکٹر ہے نائنٹی پرسنٹ آف بزنس یہ سیکٹر ہے یہ آن آرگانائز ہے اس میں کوئی آرگانائز سیکٹر نہیں ہے یہ ایجنٹ کے پاس روم ہے دس ایجنٹ کے بعد روم ہمیں مل جاتا ہے جو آرگانائز ہوتا ہے اور سب سے اس میں جو آہ مان لیچے ریسیونگ ایڈ پہ ہے وہ ٹور آرگانائزر ہے ادھر سے بھی بلیک مل ہو رہا ہے اور ادھر لوگوں کی کمیٹمنٹ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس نے تو ہمیں پیسہ لے لیا ہم اس کو نہیں چھوڑے گا